ایک جو تھا اس کی میں نے شڑ کینچی تو ڈر کر کے پٹ گئی وڑ جاتے اگر جورت دکاتے زن خیب بن گئے اور معافیہ مانگنے لگے محترم ننگا نکل گیا یعنی اوپر سے میں یہ ارث کر رہا ہوں سارے میری بات سنیں گزار اس سورے کال بصول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے کونے ساڑھے بارہ بجے کے بعد اور کونے ایک کے بیچ کوئی ساتھ آٹھ پولیس والے اور دو تین ایجنسی کے لوگ اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے ای ایلیون مرکز کے ساتھ وہ ہاتھوں میں پسٹول اور کلاشن کوفتہ میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹیرہ ہوا تا گس آئے اور گسنے کے ساتھ تھی میرے گارڈ جو میرے ساتھ ساتھ گارڈز تھے ان پہ ہم لاور ہوئے اور ان کو مو پہ چپیڑے مارنے لگے میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے مفتی پرچات پینے تھے اور ایک ایجنسی کا الکار تھا اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو تو میں نے کہا حضرت میں چونکہ برش نہیں کیا تھا میں نے تیار ہونا تھا تو میں نے کہا ہاں اتنی آپ مربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں چالیس لوگ تھے وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دے بات کرنے دے ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ برش نہیں کر سکتے اور مجھے کینچ نے لگا اس دوران ایک ایسے چوب گولڑا کا اس نے میرے سامنے میرے کہا اور گارڈ کو مو پہ مارا تو جب مو پہ مارا تو میں نے کہا مارو ان اولو کے پٹھوں کو تو پھر ہم نے مارا سنے سر پھر ہم نے مارا یہ میں اولو والا جو ہیں ایکس پنج کر دے آئیے اولو کا پٹھا ایکس پنج کر دے آچہ ہوا یہ کہ دو پسٹول اور ایک کلاشنکوف جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے وہ ہم نے چینے اور ان پہ ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے آہ تینکیو جناب سپیکر میں ابھی عطا طارد صاحب جو پیشک علیہ السلام سے ایک وکیل بھی ہیں اور منیسٹر اللہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور یہ قانون کی اکمرانی اور معزز ایوان اور معزز ممبر میں اس ایوان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہوں آپ سب اس میں منصف ہو جائیں کہ کیا اس ایوان کے ایک ممبر کے ساتھ ایسا سلوک زیب دیتا ہے بائیس اگس کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا جو مؤخر ہوا اور میں جب اٹھا نین سے ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے کا وقت تھا تو یہ جلسہ صبح صویرے مؤخر ہوا چکا تھا اور اس کے بعد میں کال وصول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے پونے ساڑھے بارہ بجے کے بعد اور پونے ایک کے بیچ کوئی ساتھ آٹھ پولیس والے اور دو تین ایجنسی کے لوگ اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے ای ایلیون مرکز کے ساتھ وہ ہاتھوں میں پسٹول اور کلاشن کوفتہ میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹیرہ ہوا تا گس آئے اور گسنے کے ساتھ تھی میرے گارڈ جو میرے ساتھ ساتھ گارڈز تھے ان پہ ہم لاور ہوئے اور ان کو مو پہ چپیڑے مارنے لگے میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے مفتی پرچات پینے تھے اور ایک ایجنسی کا الکار تھا اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو تو میں نے کہا حضرت میں چونکہ برشن ہی کیا تھا میں نے تیار ہونا تھا تو میں نے کہا ہاں اتنی آپ مربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں چالیس چالیس لوگ تھے وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دے بات کرنے دے ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ برش نہیں کر سکتے اور مجھے کینچ نے لگا اس دوران ایک ایسے چو گولڑا کا اس نے میرے سامنے میرے کورگارڈ کو مو پہ مارا تو جب مو پہ مارا تو میں نے کہا مارو ان اللو کے پٹھو کو تو پھر ہم نے مارا سنے سر پھر ہم نے مارا یہ میں اللو والا جو ہیں ایکس پنج کر دے آئیے اللو کا پٹھا ایکس پنج کر دے آچھا ہوا یہ کہ دو پسٹول اور ایک کلاشنکوف جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے وہ ہم نے چینے اور ان پہ ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے آپ یقین کریں ایک وقت ذہن میں یہ بھی سوچایا ایک منٹ جی وڑ جاتے اگر کوئی جورت دکھاتے وڑ جاتے اگر جورت دکھاتے ذن خیب بن گئے اور مافیا مانگنے لگے اور میں نے ان کا اصلہ ان سے چینہ ایک منٹ میں ارز کرتا ہوں تاظرات پاکستان کا دفعہ چینہ نوے مجھے حق دیتا ہے کہ اگر کوئی میری جان لینے کی کوشش کرتا ہے یا میری پراپرٹی میں گز کرتا ہے میں اس کو شوٹ کر سکتا ہوں یہ وکیل بیٹے ہوئے ہیں اب اس کے بعد ایک منٹ ایک منٹی اگر اس میں ایک بات غلط ثابت ہوئی ایڈریس دے چیئر میں آکورت کر رہا ہوں یہ کیا طریقہ ہے کس قاتل میں اچھا انہوں نے تین گنٹے جب میں نے کہا یہ ان کو ہم نے باہر نکالا گن پوائنٹ پہ اور جب باہر نکلے ہم نے کنڈی چڑھائی تو اس کے بعد پولیس ہور آگئی چالیس پولیس نفری آئی تو انہوں نے کہا میں نے کہا یہ جنسی کے لوگ نہ ہیں آپ آ جائیں انہوں نے مجھے گاڑی میں پھیرایا اسلام آباد کے مختلف سیکٹروں میں اس کی تین ویڈیوز بنی ہے اب یہ بتانا ہے یہ کیا قانون ہے یہ مرکز ہے میں ممبر پارلیمنٹ ہوں اور مجھے گریبان سے پکڑ کے میرے ہوئے اس گھر میں گسنا نہ وارنٹ ہے نہ کسی پرچے میں مطلوب ہوں جلسہ بھی کینسل ہو گیا یہ انسان اچھا اب ایسے لوگوں کو قانون حق دیتا ہے کہ ان کو ماتے پہ گولی مارنی چاہیے چاہے کوئی بھی وہ پولیس والا وہ یا ایجنسی والا میں کیوں میرے اوپر ایسے چاپی آور بھی پڑے ہیں عدالتوں میں گئے ہیں پرچین بدبختوں کے خلاف کیے ہیں کم از کم آور نہ ہو یہ آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں اس کو کہو کس اختیار کے تحت اس نے میرے پیچھے پولیس بیجی اور ایجنسیوں کو ساتھ میں ملا کے یلغار کی میرے پاس ویڈیو موجود ہیں جو انہوں نے مجھ پی پسٹول تانیے میرے پاس وہ ویڈیو ہے ایک جو تھا اس کی میں نے شرٹ کینچی تو ڈر کر کے پٹ گئی کیسے محترم ننگہ نکل گیا یعنی اوپر سے میں یہ ارث کر رہا ہوں سارے میری بات سنیں گزار اس سورے میں اردیہ کر رہا ہوں آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں میں ایویڈنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے آٹھ ستمبر کو پھر جلسہ ہے یہ پھر اس طرح کی عرکت کریں گے آپ اس معذر دیوان کے ممبران کی ڈگنٹی ریسپیکٹ کے محافظ ہیں میربانی فرما لیں آپ اس کا نوٹس لیں بلایں آئی جی اسلام آباد کو اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں جو سزا چھوڑ کی وہ میری لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اگر میں جورت نہ دکاتا اور ان کی دنائیں نہ کرتا خدا کی قسم یہ مجھے بیزت کر کے چھوڑ دیں تو لہٰذا میری استعدائے آئی جی اسلام آباد یا کسی کمیٹی کے حوالے کر دیں یا کسی 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 کخش کے چھوڑی جیسی حونکconnect بیوی علییو آباد جیسی کسی 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 بیویلس چھوڑی جیسی مرگی، جیسی یعی seeing کی بیویلس کو دیکھتای بیں